آج ہندوستان کے رہنے والے شہری جس کے بھی سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے اس دل میں ان بچوں اور ان تلامیزہ اور ان سٹوڈنٹ کی آئیں اور ان کے ہاتھوں میں لیے ہوئے وہ بینر اور ان کی آنکھوں کے وہ آنسو جو سڑکوں پر نارے لگاتے ہوئے بچے نظر آ رہے ہیں ہر انسان کا دل لو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹ طالب علم تلامیزہ یہ سب اپنا مستقبل بنانے کے لیے لائبریڈیوں میں جاتے ہیں یونیورسٹریز میں ایڈمیشن دیتے ہیں اور ان کے والدین اس وجہ سے انہیں گھر سے بھیجتے ہیں ہجرت دیکھنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ بچے جائیں گے تو ہمارے گھر کا اور ہمارے ملک کا ایک اساسہ بنیں گے لیکن کیا وجہ ہے آج پورے ہندوستان کی تمام یونیورسٹریز میں اور تمام مدارس میں بچے ہاتھوں میں پڑشیاں لیے ہوئے کھڑے ہیں کہ ہمیں ایک بل منظور نہیں ہے کم سے کم ہماری حکومت کو اتنا تو سوچنا چاہیے تھا کہ بابری مسجد کے فیصلے کے بعد اور دفعہ 377 کے ہٹنے کے بعد جو مسلمان صبر کیے ہوئے بیٹھے تھے اور خاموشی سے اپنے گھروں میں اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھا رہے تھے کیا وجہ تھی کہ یہ بل لا کے ان کو بیدار کیا گیا ان کے ضمیر کو جھج کھوڑا گیا اور کیوں وہ آخر سڑکوں پر نکلنے پر لیے مجبور ہوئے آج جامع ملیا کی صورتحال یہ ہے کہ لائبریری کے اندر گھس گھس کے بچوں کو مارا جا رہا ہے آنسو گیس کے گھولے چھوڑے جا رہے ہیں ان بچوں کو ان کی ماں نے اسی لیے بھیجا تھا کہ یہ پولیس کی بربریت کا شکار ہوں اور علیگر یونیورسٹی میں جو صورتحال ہے رات میں بچوں کو اٹھا لیا گیا سو بچوں کا پتہ نہیں انہیں کن تھانوں میں لے جا کے رکھا گیا ہے ہم اپنی حکومت سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بل لے کے آئے ہیں لیکن اس کے اوپر پھر سے غور کریں اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب برباد ہو یہاں کا کلچر برباد ہو یہاں کی ثقافت برباد ہو لہذا ہم اس بل کی پرزور مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا بل ہندوستان میں نہ آئے جو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کے اوپر ایک ذرب ثابت ہو لیکن آج ہمیں سلام کرنا چاہیے ان نوجوانوں پر جو سڑکوں پر نکلے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے ہندو بھائی جو اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں کم سے کم حکومت ہند کو اور ہمارے وزیر آزم کو اور ہمارے گریہ منتری کو ان لوگوں کی باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے اور اگر وہ ان لوگوں کی باتوں پر غور نہیں کریں گے صحیح ہے طاقت کی بنیاد کے اوپر بلپاس کرا لیا گیا لیکن تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی آج کی تاریخ لکھنے والا موررخ انہیں معاف نہیں کرے گا کہیں ایسا نہ ہو وقت گزر جائے اور موررخ کنوں کے قلم سے انہیں ہٹلر لکھا جائے کبھی تانہ شاہ کہا جائے کبھی فیرون کہا جائے لہٰذا ہم اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہم یہ اپنی پوری قوم سے اور پورے ہندوستان کے رہنے والے انصاف پسند شہریوں سے ہندو اور مسلمانوں سے سکھوں سے اور عیسائیوں سے سب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ملک کے ان حالات پر نظر رکھیں اور ہمارے وہ اسٹوڈینٹ وہ تلامزہ اور وہ یونیورسٹی میں رہنے والے ہمارے وہ چھاتر جو آج سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں ان کی حوصلہ افضائی بھی کریں ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں ظاہر سی بات ہے جامعہ ملی یا اسلامیہ ہو یا علیگر یونیورسٹی ہو ان کو مسلمانوں کا دھڑکتا ہوا دل کہا جاتا ہے اور جب دل کے اوپر چوٹ لگے گی تو پورا ملک جو ہے وہ بلبلائے گا پورا ملک جو ہے وہ کراہتا ہوا نظر آئے گا اور اس کے دور رس نتائج جو سامنے آئیں گے تو پھر ہمارے ملک کے ذمہ دار شاید اس کو سمال نہ پائیں والسلام